اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بیڈر صاحب قائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں رزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مضغول ہوتی ہوئی تعدہ ترین حبروں کے بارے میں اور آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو اور میں بی ٹی سی میں کیا صورتحال اکارڈنگ ٹو دا سیچویشن ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم فنڈامیلٹل سٹرون کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکیں اور سپورٹ اینڈ ریجسنس کے اعتبار سے آپ کو اگاہی دی جائے کہ مارکٹ ورک کیسے کرتی ہے سو گائز مارکٹ میں ہم نے کل میڈ نائٹ سے لے کے اب تک جو پمپ دیکھا ہے اس کی صورتحال کتنی سنگین ہو سکتی ہے اور یہ کتنی دیر کے لیے مارکٹ میں ہے اسے ہم آج کور کریں گے اس ویڈیو میں جو آپ سب دوستوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہوگا اگر ہم اسے فالو نہیں کرتے تو یہ مارکٹ ہمیں پھر سے ایک مرتبہ نقصان دے سکتی ہے اسی چیز کو فالو کرنے کے لیے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز جیسے ہم نے دیکھا کہ اتوار یعنی کہ سنڈے اور منڈے اور اس کے بعد ٹیوزڈے لگاتار مارکٹ کریش کی بیس بیس بلیون ڈالر کی شکل میں اسی طرح ہی سٹیپ بائی سٹیپ ٹو سیشن میں مارکٹ نے یہاں پر فورٹی تھری بلیون ڈالر کی ریکوری کی ہے اور یہ پمپ ہمیں جاتے جاتے نقصان بھی دے سکتا ہے کہاں پر ہم اس میں کورنگ کر سکتے ہیں یہ پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں سو گائز یہاں پر بی ٹی سی کی پرائس میں کل رات سے لے کے اب تک تقریبا ہم دیکھ سکتے ہیں سات سو ڈالر کا پمپ آیا ہے اور اگر ہم ٹوئنٹی فور اور کی پوزیشن دیکھیں تو اس میں گیارہ سو ڈالر کا اس وقت لیول کمپلیٹ ہو چکا ہے ایک اپر سائٹ پہ دوسری جانب ہم ایتھیریم کی صورتحال دیکھیں گائز تو ایتھیریم جو تاؤزن سیونٹی سیون پہ جا چکا تھا وہ یہاں پہ 1165 میں ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ٹو ٹائم اس کی پوزیشن یہاں پر ریکور ہوئی ہے اور گائز انیس سے بیس بلین ڈالر کا سرمایہ بھی واپس مارکٹ میں لوڈ کر آ رہا ہے لیکن یہ ایک جانب سے آیا ہے کیونکہ یہاں پہ انویسمنٹ جو ہے وہ بیک اینڈ پہ شو نہیں ہو رہی اب جو انویسمنٹ یہاں پر کسی ٹوکن کے اندر شو نہ ہو تو وہ لے کر آتی ہے مارکٹ کے لیے خطرہ صرف اور صرف انویسمنٹ یہاں پر آئی ہے دوستو بی ٹی سی اور ایتھیریم میں یہاں پر ہمیں بہت زیادہ محتاط ہو کر مارکٹ کو دیکھنا ہوگا مدنائٹ کی میری ویڈیو کا دوستو جو ہیڈنگ تھی وہ تھی سیمنٹین کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا مارکٹ سترہ ہزار کو ٹچ کر سکتی ہے تو سترہ ہزار کو دوستو رات میں نے کور کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ سترہ ہزار ڈالر سے اوپر ابھی نہیں جانے والی تو مارکٹ نے سولہ ہزار چھسو چھتیس ڈالر کو ٹچ کیا یعنی کہ ہم ہمارے ہائر لیول کے تین سو تین سو تیس ڈالر ہی دور رہے جو آج بھی کور ہو سکتا ہے سو گائز ابھی جو ہمارا ہر دل عزیز ٹوکن ہے جو ہر صورت مارکٹ میں میں ٹریڈ دیتا ہے فرسٹ آف وال بی این بی جو میں نے آپ کو لانگ ٹرم شورٹ ٹرم اور آرلی ٹریڈ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں گائز بی این بی اگر ہم کل کی بات کریں تو کل کی اس ٹائم کی ویڈیو پہ بی این بی ٹو ففٹی ون پہ ٹریڈ ہو رہا تھا اس وقت دو سو اکاسی ڈالر پہ آ چکا ہے آپ اسے طرح تھوڑا سا غور سے والو کریں اور کل کی میری جو میں نے مڈ نائٹ میں آپ سے سپورٹ ہیلزیسنس شیئر کی تھی وہ تھی ٹو ففٹی ٹو سیونٹی ون دو سو پچاس سے دو سو اکتر ڈالر اب اس نے کیا کیا یہ تھوڑا سا کینلی پوائنٹ ہے جو آپ نے ذرا غور کرنا ہے اب یہاں پہ کئی دوست تھے جن کا ایک وقت پھر سے نروس بریک ڈاؤن ہو رہا تھا مارکٹ کو دیکھتے ہوئے جی کہ بی این بی بھی رک نہیں رہا تو دوستو دیکھیں خبریں تو ابھی بھی اچھی نہیں ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بات کنفرم بتا دوں لیکن اس کے باوجود مارکٹ میں فورٹی تھری بلین ڈالر کی سمایہ کاری ریٹائن ہوئی ہے کیونکہ یہ سب ہی جانتے تھے کہ اس لیول پہ اگر مارکٹ میں پیسہ واپس نہیں آتا تو مارکٹ اور زیادہ بری حالت میں جا سکتی ہے لہٰذا کریش کا جو خطرہ ہے وہ دوستو بھی ڈالا نہیں ہے کسی صورت نہیں ڈالا لیکن یہ جو پمپ ہے ظاہری بات ہے ہم اسے یہاں پہ اگنور بھی نہیں کر سکتے ہم نے تو اس کو یوٹلائز کرنا ہے تو یوٹلائز بہت مختاد وے میں کرنا ہوگا میں پھر سے یہاں پہ آپ کو ڈسکلیمر دے دوں If you have no experience about crypto market then leave the market guys یہاں پر بین بی کی رات کی سیچویشن ہم دیکھیں گے کہ 263 ڈالر پہ یہ کھڑا تھا ابھی ہم دیکھ رہی ہیں یہ 282 پر آ چکا ہے تو ہماری سپورٹ انڈ جسنس کے مطابق آپ نے اس میں تقریباً 11 ڈالر کی ارننگ کی ہے ایک ٹوکر میں جن دوستوں نے بھی جو میں نے لو ڈاؤن پہ آپ کو ریکمینڈ کیا تھا 251, 252 وہ دوست یہاں پر بین بی میں ٹریڈ میں ہیں جن کے پاس اپر ہینڈ کی بائنگ موجود ہے جو ہماری لاسٹ جو ریکمینڈیشن تھی وہ 320 ڈالر کی بھی تھی وہ دوست جو 12 ڈالر کی ٹریڈ کرتے ہیں وہ تو یہاں سے نکل چکے ہیں جنہوں نے لانگ ٹرم کی بین بی میں بائنگ کی تھی وہ ابھی یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ 32 ڈالر کے لوس میں ہیں جو ابھی ہمارے یہ ویڈیو کے درمیان ہی بین بی فاسٹلی پمپ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بین بی کر کیا رہا ہے 281 سے 289 کا ہائی لگا رہا ہے پتہ 9-10-10 ڈالر کی اس میں پمپنگ آ رہی ہے تو آج کے دن آپ بین بی کو بڑا زبرتست یوٹلائز کر سکتے ہیں مارکٹ کے اندر یہ جو پمپنگ آپ ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے مارکٹ کو ایک مرتبہ پھر سے منپلیٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے بڑی سمجھنے والی چیز ہے یہ ہو رہا ہے فیوچر ٹریڈر کا یہاں پہ نقصان ہو رہا ہے فیوچر ٹریڈر نے لیٹس پوز ایک انوان سیٹ کیا ہوئے جی کہ بین بی اتنے سے اوپر اور اتنے سے نیچے نہیں جائے گا اور اس کی ٹریڈ تھی مان لیں کہ 285 اس نے ٹھک کر کے 289 لگایا اس کی لونگ ٹریڈ یہاں پر ضائع ہو گئی ٹھیک ہے تو مارکٹ آ چکی ہے منپلیشن کی جانب فیلحال یہاں پہ سپورٹ ٹریڈر کو بہت بڑا آثرا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بین بی کر کیا رہا ہے تو ان چیزوں کو ہمیں فالو کرنا ہوگا اکورڈنٹو دا سیچویشن سو گرائز اس منپلیشن کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک ہی سجیشن یہاں پر آپ کو دینی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خود سے یہاں پہ مارکٹ کی صورتیال کو دیکھتے ہوئے سمجھنی بھی چاہیے کہ یہاں پر بین بی کو بہت زیادہ بوسٹ دیا جائے گا آج کے دن تو اس کی سپورٹ آج کے دن کے مطابق ٹو سکسٹی ٹو سے ٹو نائنٹی ایٹ ڈالر کے درمیان ہو سکتی ہے ٹھیک ہے دو سو باسٹ اچھا اب یہ جتنی تیزی سے بڑا ہے ٹھیک ہے یہ اتنی تیزی سے گر بھی سکتا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی بہت ضروری ہے اور یہ آج کے دن جس طرح کی مارکٹ اب اینٹر ہو گئی ہے صورتحال میں یہ آپ کو تین سو پچاس ڈالر کا اچانک آئی بھی دکھا سکتا ہے تو یہاں پہ ہمارے سرمایے کو کسی حد تک بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے مارکٹ جو ہے اگر بین بی جیسا ٹوکن مارکٹ میں ایسا بھیہب کر رہا ہے تو ہمیں تھوڑی سی اکل سے کام لینا ہوگا یہاں پہ رسک فیکٹر دوستو بہت تیزی سے بھڑا ہے اور سینئر کوئن بھی ہمیں ایسا بھیہب کرتے دکھائی دے رہے ہیں اب بات کرتے ہیں ایکس آر پی کی کل رات سے لے کے اب تک دوستو اس کی پوزیشن میں تھوڑی سی ریکووری ہوئی ہے اور ڈوج کوائن ایک مرتبہ پھر سے اپنی ساری کھوئی ہوئی پوزیشن کور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے میٹک ہم نے اندہ سپورٹ بائی کرنا تھا دوستو رات ایٹی تھری نائنٹی پہ اور ہم نے بائی کیا اس وقت میٹک نے ہمیں بہت زبردست کریڈ دی گا آج کے اس پمپ اینڈ ڈمپ میں میٹک آپ کو نائنٹی سینٹ تک کا پمپ دکھا سکتا ہے لیکن اگر یہ ڈسکلیمر میں آپ کو پوری ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی یہاں پر دے دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں کہیں بھی بڑا کریش ٹیکنے کو مل سکتا ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ لوئر لیول پہ بہت لوئر لیول پہ اور اس سے بھی ایک لوئر لیول کیلئے آپ کے پاس ٹریڈ کے چانسز کے لیے سرمایہ ہونا ضروری ہے سیکنڈلی یہ ٹریڈ آپ نے ٹویلو اور سے پہلے پہلے کلوز کرنی ہے اور اگر آپ کلوز نہیں کرتے تو آپ ایک بڑے نقصان سے دو چار ہو سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ جو ہے وہ اپنا اعتبار اس وقت جمعنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ اعتبار جمعنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ مارکٹ کا یہ والا بیہیوئر جو ہم ابھی لائف دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً سرمایہ چٹ کرنے کے لیے مارکٹ میں پیدا کیا گیا ہے مارکٹ دوبارہ ایک مرتبہ پھر سے جا کر کے پندرہزار پانچ سو پہ لمبی تان کے سو سکتی ہیں یہ بات آپ نے بھولی نہیں ہے سو گائز آج کیونکہ ہے یہاں پہ وینسڈے کا دن تو آج امریکہ کی جانب سے کچھ ڈیٹاس بھی مصول ہوں گے اور وہ ڈیٹاس مارکٹ کو پھر سے دوبارہ سلا سکتے ہیں بہت بری طرح تو یہاں پر آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی ٹریڈ کے اعتبار سے اگر آپ یہاں پر دیکھیں ایلٹی سی کو تو گائز رات کو ایلٹی سی سکسٹی نائن ڈالر پہ تھا ٹھیک ہے ہم نے آپ سے اس کی سپورٹ شیئر کی تھی سکسٹی سکس سے سکسٹی نائن ڈالر اور اگر آپ نے سکسٹی نائن سے ایلٹی سی کو یوٹلائز کیا ہے تو ایلٹی سی آج ہائی لگا کر آیا ہے دوستو ایٹی تھری ڈالر کا تو آپ کو ایک موقع دیا ہے ایلٹی سی نے تیرہ ڈالر ارن کرنے کا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سولانہ کی تو سولانہ نے اپنی کھوئی کھوئی پوزیشن کو بہت ہی اچھے طریقے سے ریکور کیا ہے اور ساتھ ہمیں ایک میسج دیا ہے اب میسج کیا ہے وہ میں آپ سے یہاں پر شیئر کرنے والا ہوں گائز میسج ہے کہ بی ٹی سی ریکور کرتا ہے تو سولانہ ریکور کر رہا ہے یہ ایک بہت ہی زبردست سولانہ ہولڈرز کے لیے ایک پیغام ہے دیکھیں سولانہ جو کل تک 11.84 پہ جا چکا تھا 11.84 پہ اس نے ریکور کی کہ اپنی پوزیشن قریب 1.50 ڈالر ڈیر ڈالر کی پوزیشن ریکور ہوئی ہے کہاں پر 1000 ڈالر بی ٹی سی ریکور ہونے پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سولانہ کے کولیپس ہونے کے چانسز اکورڈنگ ڈو دا سیچویشن فیلال اس وقت کام ہے کیونکہ دوسری جانب ایف ٹی ٹی جو ہے وہ 1.24 پہ آ چکا ہے سو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سولانہ میں ابھی ٹریڈ تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے لیکن کہ میں اپ ڈیٹ دے رہا ہوں ان دوستوں کے لیے جنہوں نے سولانہ پہلے سے بائے کر رکھا ہے اور وہ فکر میں اس وقت مبدلہ ہیں سو گائز جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یونی سویب کی 24 سنٹ ریکووری ہوئی ہے آج یونی سویب کو آپ یوز کر سکتے ہیں شورٹ ٹریڈ کے لیے 5.40 سے 5.70 کے درمیان اس سے زیادہ اس کے اندر سٹریندھ ابھی مجھے دکھائی نہیں دے رہی اب آتھ کرتے ہیں دوستو لنک کوئن کے بارے میں لنک کی پوزیشن رات 6.38 تھی اور ابھی بھی لنک میں کوئی خاص ریکووری نہیں ہوئی تھوڑا سا دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کی ہزار گناہ نسبت آٹم کی سیچویشن بہتر ہے تو گائز یہاں پر جتنے بھی فنڈامیٹل سٹرونگ کوئن ہیں انہوں نے بی ٹی سی کے لائر لیول پر ریکووری کی ہے یہ بڑی خیران کن بات ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آٹم نے 10 ڈالر کا لیول آج کروس کیا ہے آٹم ہمیں یہاں پر ٹریڈ جنریٹ کرنے کی زمرے میں آتا ہوا کوئن دکھائی دے رہا ہے دوسری جانب ای ٹی سی جو ڈیریکٹلی 14-15 ڈالر پر پہنچ چکا تھا وہ آج 19 ڈالر پہ آ چکا ہے تو یہاں پر اپر لیول کی بائنگ آپ کو نقصان دے سکتی ہے یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایس ایسے موقع پہ اپر لیول پہ کسی ٹوکن میں بائنگ کرتے ہیں تو ایک لمبے عرصے کے لیے پھاس سکتے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ آپ فوٹبول سے ریلیٹڈ جو ٹوکن ہیں ان کو یوٹلائز کریں وہ آپ کو یہاں پر آپ کا کھویا ہوا سرمایہ بھی لٹانے میں ہیلپفل ہو سکتے ہیں سو گائز یہاں پر بی سی ایچ میں ایک بڑا پمپ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے بی سی ایچ نے آج 119 کا ہائی لگایا ہے ہماری آڈینس کے پاس دیفنیٹلی بی سی ایچ ٹوکن ہر وقت موجود ہوتا ہے پچھلے دن ہم نے بی سی ایچ کا 97 ڈالر کا لو دیکھا سو گائز ابھی آپ بی سی ایچ سے فوری طور پر ایگزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بی سی ایچ ایک نیا لو لگا سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنا وہ والا پمپ لگا دیا ہے جو پمپ ہمیں اکثر بی ٹی سی کے پرائز 21 ازار پر دیکھنے کو ملتا تھا تو لہذا آپ یہاں پر تھوڑا سا اتیاد سے کام لیں گے دوسری جانب الگو 29 سینٹ سے کریش کر کے دوستو 22 سینٹ پر آئے تھا آج کے دن الگو پمپ کر رہا ہے آپ الگو کو یوٹلائز کر سکتے ہیں یہاں پر 2440 سے 2560 کے درمیان اس سے زیادہ جو لیول بڑھے گا تو یہ ڈاؤن کرنا شروع کر دے گا سو گائز اوکی بھی کہ ہم بات کریں گے رات 20 20.14 پر یہ ریزسٹ کر رہا تھا اور ابھی اس کے اندر ہمیں 53% کی ٹریڈ دیکھنے کو مل رہی ہے اکورڈنگ تو دا نائٹ سیچویشن اور سی ایچ دیٹ کی آپ کو جو ہم نے سپورٹ اور ریزسنس شیئر کی تھی وہ تھی گائز 0.1765 اس نے اپنا لو لگایا اور ابھی یہ اچھا خاصا پمپ کر چکا ہے 0.1870 کا تو اگر آپ اسے ابھی اکورڈ دا سیچویشن بھی بائی کرتے ہیں تو یہ لیول ہوگا 0.1810 اور ایگزٹ 19 سنٹ کا ہو سکتا ہے اس مارکٹ میں سو گائز اب یہاں پر ہم TWD کو تھوڑا سا سلو دیکھ رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ دنیا نے ٹریڈ کرنے کے لیے اپنے ٹوکن کو پھر سے نکالنا شروع کیا ہے یہ سلطلہ چلتا ہی رہے گا جن دوستوں کے پاس بھی TWT ٹوکن موجود ہے وہ یہاں پر ویٹ کر کے اس میں ایک اچھی اننگ لے سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس مارکٹ میں پیشنس کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو آپ ایک بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں ڈبل اے ای بی کی ہم یہاں پر اب بات کریں گے تو گائز یہ چھپن سے پہلے تو باونڈ ڈالر پہ چلا گیا فیپٹی ٹو کل رات اس نے چھپن کو ریکوور کیا اور جیسے ہم نے فیپٹی سکس کی آپ کو سپورٹ بتائی تھی کہ اس کی سپورٹ ہے فیپٹی سکس ٹو سکسٹی تو یہاں پر دو ڈالر کا اس نے ارنڈ کرنے کا موقع دیا ہے یہ ابھی بھی بہت سلولی ورک کر رہے ہیں تو لہٰذا اس پہ آپ زیادہ دے تک ریلائے نہیں کر سکتے فردر ڈیٹیل میں ہم اب یہاں پہ آگے بڑھ رہی ہیں دوستو تو کسی بھی ٹوکن میں کوئی خاص سیچویشن ریکوور نہیں ہو رہی لیکن آفٹر سکسٹی فور پینکیک سویب جو تری ایٹی پہ جا چکا تھا جو ہم نے لانگ ٹرم کے لیے بائی کیا تھا وہ یہاں پہ ہمیں بیس سنٹ کی ٹریٹ دے رہا ہے اور اسی طرح ہی آج یونی سویب کی بھی دو سو باری ہے یونی سویب لازم ہمیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تیس سے پینٹی سنٹ کی ٹریٹ دے سکتا ہے ای کیش جو ہم نے فور زیرو ٹوانٹی سکس ففٹی پہ بائی کیا اس مارکٹ میں وہ ٹوانٹی نائن ٹوپٹی پہ آ چکا ہے سو گائز آپ نے ای کیش سے ابھی ہی فوراں ایگزٹ کر دینا کیونکہ ابھی اگر مارکٹ ڈاؤن کرتی ہے تو ای کیش میں بڑا لوگ آ سکتا ہے بہت بڑا اسی لیے کہ مارکٹ جو ہے وہ میں کسی حد تک ٹیمپراری پمپ دکھا رہی ہے یہ میرا آج کا آپ کو لیسن ہے کہ بین ایکس کے ہولڈرز کو آپ کو یاد ہوگا دوستو ہم نے بین ایکس ففٹی فور پہ سیل کر دیا تھا ٹھیک ہے یہ اور آج کے دن آپ بین ایکس کو ابھی ویڈیو دیکھنے کے بعد یوٹلائز کر سکتے ہیں ون فورٹی سکس پر ہی یا ون فورٹی فائب ففٹی پہ تو ایگزٹ ہوگا فورٹی نائن کا یعنی کہ ایک سون چاس پہ آپ نے فورن ایگزٹ کر دینا ہے نیکس ٹو اور کے اندر اندر یہ جو ٹریڈ ہے دوستو یہ بڑی ہنگامی سی ہے کیونکہ مارکٹ نے ہمیں جو ایک پمپ دیا ہے صرف اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے کہ دنیا دوبارہ ٹھرس والٹ سے پیسہ نکال کے اس پلیٹ فارم کی طرف دوبارہ سے آئے کیونکہ پچھلے دنوں مارکٹ کے جو ریپوٹیشن تھی دوستو وہ بہت زیادہ خراب ہوئی ہے اور ابھی بھی بہت زیادہ انویسٹرز جو ہیں وہ جو مارکٹ کو نہیں سمجھتے وہ ہائی پیک پہ من مانی کر کے یہاں پر فس چکے ہیں اور کوشش کیجئے گا گائز کہ اس مارکٹ میں ابھی فیوچر ٹریڈ سے پریس کریں کیا صورتیال ہو سکتی ہے بی ٹی سی اور ایتھریم کی اس کے لیے چلتے ہیں دونوں کے کینڈل جائٹ کے اوپر سو گائز یہاں پر بی ٹی سی نے اب تک اپنا سب سے بڑا ہائی لگایا ہے یعنی کہ پچھلے پانچ دنوں میں اس کی پوزیشن جو پیٹر ہوئی ہے وہ ہے سکسٹین تھاؤزن سکس تھرٹی سکس ڈالر کی اب یہاں پر ہم تھوڑا سا اسے فالو کریں تو ہم کسی طرح اس میں ٹریڈ لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن ہماری ایک گلتی ہمیں ایک مطمئن پھر سے اپر لیول پر پسا سکتی ہے لیکن اتنا بھی یہ اپر لیول نہیں ہے کیونکہ ریسٹلی کچھ بائنگ آپ کے پاس دیفنیٹلی یہاں پر پڑی ہوگی جیسے کہ ہم نے لو پر بی ٹی سی بائی کیا تھا تو یہاں پہ جتنے بھی دوستوں نے بی ٹی سی بائی کا رکھا ہے وہ اس وقت پروفٹ میں ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بگٹ تھی ہوئی صورتحال میں یہ اگاہی دی تھی کہ سارے ٹوکن چھوڑ دیں سبھی تین ٹوکن مت چھوڑیے گا جو اس مارکٹ میں تھے سوری چار ٹوکن جس میں ایک بی سی ایچ بھی تھا ٹاپ پہ بی ٹی سی ایتھینیم بین 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 بی سی ایچ سو گائز یہ چار ٹوکن اس وقت مارکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹ ایک چھوٹا سا پمپ آیا ہے تو یہ ریکاور کر رہے ہیں گائز یہاں پہ بی ٹی سی میں ہمیں ایک اپ ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے مارکٹ میں اگر بیال اس فورٹی ٹو فورٹی تھری بلین ڈالل کا سمایہ واپس آیا ہے تو اپ ٹرینڈ ہی آئے گا یہاں پہ فور اور کی کینڈل چارٹ میں ایک بلش کینڈل کے بعد دو ایسی کینڈل بن رہی ہیں جو بی ٹی سی کو روک رہی ہیں آگے بڑھنے سے یعنی کہ کریشنگ کینڈل یہ ہے مین چیز دوستو آپ کے سیکھنے کے لیے اب ایک کینڈل کے پرائز جو ہیں وہ ڈاؤن سائٹ پہ جا رہے ہیں اور ایک آپ کو اپر سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں مطبقہ پرائز کے اندر یہ چیز چلتی رہے گی سو گائز ہم نے بتایا تھا کہ مارکٹ آپ کو مٹ نائٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ سترہ ہزار ڈالر سے اوپر نہیں جانے والی کس میں بارہ گھنٹوں میں یہ دو چیزیں ذرا نوٹ کیجئے گا یہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگلے بارہ گھنٹوں میں مارکٹ سترہ ہزار سے اوپر نہیں جانے والی اگر جائے گی بھی تو ریزسٹ نہیں کرے گی تو مارکٹ نے کیا کیا پچھلے بارہ گھنٹوں میں سولہ ہزار چیز سو چھتیس کا ہائی لگا کر واپس آگئی اب اس میں قریب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو سولہ ڈالر کی کمی ہوئی ہے اب مارکٹ کے مزید پمپ اور کریش کرنے کے میں آپ سے کچھ لیول شیئر کرنے والا ہوں ہائی کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ بی ٹی سی جو ہے سولہ ہزار سات سو نوے پہ ریزسٹ کرے نائنٹی منٹ اور مارکٹ سترہ ہزار تین سو پچاس کا پمپ دکھا سکتی ہے یہ گائز ہو گیا پمپ اب بات کرتے ہیں کریش کی کریش کے لیے مارکٹ سولہ ہزار دو سو نینیانوے پہ واپس آ جاتی ہے اور جسٹ تھرٹی منٹ تک اپنی وہاں پر سپورٹ نہیں بناتی تو مارکٹ ہمیں پندرہ ہزار نو سو پچاس پندرہ ہزار نو سو کا لو دکھا سکتی ہے یہ بی ٹی سی کی دوستو آج کا کلیا ہے اور اگر آپ ٹریٹ کرنا چاہیں گے تو لو پہ کیجئے گا کیونکہ مارکٹ میں ویلز کی سرمایہ کاری ہے یہ انویسٹرز کی نہیں ہے یہ جیسے ہی مارکٹ سے نکلے گی آپ کی بائنگ جو ہے وہ پہ سکتی ہے ایک بائنگ آپ کو نہیں تنگ کر سکتی اگر آپ نے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں بائنگ کی ہوگی جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بی ٹی سی ایتھیریم بی سی ایچ یہ ٹوکن اور بی این بی یہ ٹوکن آپ کو لوس نہیں دے سکتی جیسے کہ ہماری ایک بہت بڑی آڈینس تھیں سب سے بڑے لوس پر بائنگ کی تھی ٹو فٹی ون پہ تو آج بی این بی کا ہولڈر جو ہے وہ ایک اچھے پروفٹ میں ہے بی ٹی سی کے ساتھ آپ صرف ایک ٹوکن یوٹلائز کر سکتے ہیں اس مارکٹ کے اندر بی سی ایچ اور ادر سائٹ پہ ایل ٹی سی بھی ہے لیکن ایل ٹی سی سوکت بہت زیادہ پام کر چکا ہے آپ ایل ٹی سی کو دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں لیکن اس کے کریش ہونے کے بعد ابھی ایک ایک ایکسٹرا گریڈ ہو جائے گی اس میں ٹریڈ کرنا پڑتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ریسنٹلی میں نے آپ سے اسی کریش کے درمیان ایتھیریم کی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو تین سٹیپ بتائے تھے فرسٹ سٹیپ تو ڈیفینٹلی آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہوگا گیارہ سو بیس ڈالر کا تھا سیکنڈ اس کے بعد ڈیفنٹ سٹیپ سے تو گیارہ سو بیس ڈالر کے مطابق آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اگر ایک ایتھیریم بھی بائیک کیا ہے تو آپ فورٹی دو ڈالر کے پروفٹ میں ہیں فرسٹ آف آل میں آپ سے کہوں گا کہ آپ چاہیں تو آپ ابھی اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فورٹی دو ڈالر کو جیب میں ڈالیں اور ویٹ کریں ایتھیریم کے دوبارہ کریش کرنے کا ہے یہ جلد بازیاں اپنے اندر رکھیں گے یا سوچیں گے کہ اب ایتھیریم چلا ہے دو ہزار ڈالر پہ اکیبلس وقت اور بغیر کسی خبر کے اور جب تک جب کے دیکھا جائے تو کیس جینسیس کی ابھی ریپورٹ بھی نہیں آئی ٹھیک ہے تو آپ اگر اس کا ابھی سے ویٹ کرنا شروع کر دیں گے تو اپنا نقصان کریں گے سیدھی سی بات ہے یہ مزید لو بھی کر سکتا ہے یہاں پر اپ ٹرینڈ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے سیم بیڈی سی کی طرح چلتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز جو میں نے آپ کو ایتھیریم کی سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کی تھی وہ اسی لیے ہی کی تھی کہ آپ کے پورٹ فولیو کے اندر ایتھیریم ہو ایتھیریم ہو یہ باقی جو ٹوکن ہیں یہ دوستوں کی چیپ کے مطابق ہوتے ہیں کوئی بیڈی سی نہیں بائی کر سکتا کوئی ایتھیریم نہیں بائی کر سکتا تو یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے لہذا جتنی ایجوکیشن ہوتی ہے مارکٹ کی میں آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں ادروائز آپ نے جب ٹریٹ کرنی ہے تو آپ نے اپنی ایکسپیرینس کو امپروف کرنے کے لیے مارکٹ کو سٹڈی کرنا ہے یہاں پر دوست ایتھیریم جو ہے وہ اب کریش ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہائی لگا کر آیا ہے 11.71 کا اس کے مطابق اس میں صرف 9 ڈالر کی کمی ہوئی ہے اب ایتھیریم کے پمپ کو یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں گائز ایتھیریم کا جو کریشنگ زون ہے وہ اوبیس لی ہے 11.29 11.29 پر سپورٹ نہیں بنتی تو ایتھیریم ہمیں دوبارہ 11.10 11.05 پر دیکھنے کو مل سکتا ہے 11.05 پر اب بات کرتے ہیں پمپ کی پمپ کے لیے ہمارے پاس ایک لیول ہے 11.85 11.85 پر اس کی ایک ریزیسٹنس بننی چاہیے قریب 70 منٹ کی وہ 70 منٹ کی ریزیسٹنس ایتھیریم کو 1245 کا ہائی لگوا سکتی ہے لیکن یہ وہاں پسٹے نہیں کرے گا پھر یہ 1205 یا 1200 پر آ کر سٹے کر جائے گا سو گائز اسی کے ساتھ ابھی آپ کسی اور ٹوکن کو یوٹلائز نہیں کر سکتے جس ایتھیریم کو یوز کریں اور بی این بی کی سیپریٹ میں آپ کو بریفنگ یہاں پر دے چکا ہوں سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ